بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکے نے کہا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک سال کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ امیر ہونا چاہتا ہے وہ بھی ایک سال کے لیے اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ چاہے غریب ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے میں اس کو ایک سال کے لیے امیر کر دیتا ہوں ایک سال میں لڑکا سب سے بڑا دنیا کا امیر آدمی بن گیا لیکن اسے جو دولت ملتی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ایک سال بعد وہ غریب نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا وہ صرف ایک سال کے لیے امیر ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جو ملتا وہ میرے پیارے غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیتا جو غربہ اور مساکین پر ساری دولت خرچ کر دیتا ہے وہ کیسے غریب ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے ذرا سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں یاد رکھئے کسی کو چند روپے مثال کے طور پر پانچ یا دس ہزار دینے سے نہ ہم غریب ہوتے ہیں نہ وہ امیر ہو جاتا ہے لیکن یہ چند روپے انسان کی تقدیر بدلتے ہیں زندگی میں دینا شروع کریں فیض پانے کے لیے عقیدت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے جب تک خدمت میں عقیدت نہیں پاؤ گے سعادت نہیں پاؤ گے بے لوس نیکی کرنے والے شخص کا اللہ اعتماد بڑھا دیتا ہے ایسے دلوں پر اللہ کی محبت نازل ہو جاتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت نازل ہو جائے دنیا کی سبھی سک چین مل جاتے ہیں